بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عطاوالحق قاسمی آج پھر سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ تمامی حضرات بخیر و آفیت ہوں گے میرے عزیز ساتھیوں آج کا یہ واقعہ بہت ہی اہم ہے اور بڑا ہی دلچسپ ہونے والا ہے اس واقعے کو اگر آپ مکمل سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اس واقعے کا تعلق اس دور سے ہے جس دور میں فرعون کی حکومت تھی فرعون کی بادشاہی تھی فرعون کا ہی بول والا تھا یہ واقعہ فرعون کی بیٹی اور اس کی خادمہ کیا ہے اور اس واقعے کا تذکرہ حدیث میں یوں ملتا ہے کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام میعراج کیلئے نکلے تو سفرے میعراج پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک خوشبی محسوس کی ایسی خوشبی کہ جس خوشبی کو سننے کے بعد آپ علیہ السلام پوچھنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ خوشبی کیسی ہے اور کہاں سے آ رہی ہے جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے معلوم کیا کہ یہ خوشبی کہاں سے آ رہی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ خوشبی فرعون کی بیٹی کی خادمہ اور اس کی اولاد کی ہے اور پورا واقعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سنایا آیا کہ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ فیراؤن کی بیٹی کی خادمہ فیراؤن کی بیٹی کی خدمت کر رہی تھی ان کے بالوں کو سوار رہی تھی کنگا کر رہی تھی اتفاق سے کنگا زمین پر گر گیا اٹھاتے وقت اس کی زبان سے بسم اللہ نکل گیا وجہ اسی یہ تھی کہ فیراؤن کی بیٹی کی جو خادمہ تھی اس نے خفیہ طور پر ایمان قبول کر لیا تھا لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا لیکن ایمان ایک ایسی چیز ایک ایسی دولت ہے جو ظاہر ہو ہی جا جا اور یہاں پر ایسا ہی ہوا کہ اس کی زبان سے بیساختہ بسم اللہ نکل گیا جب یہ اس جملے کو فیراؤن کی بیٹی نے سنا تو اس کو تعجب ہوا حیرت ہوئی کہ یہ کون سا اللہ ہے اس نے یہ پوچھا کہ کیا یہ اللہ میرا باپ ہے تو خادمہ نے کہا کہ نہیں تمہارے باپ کا بھی اللہ ہے تمہارا بھی اللہ ہے میرا بھی اللہ ہے کل جہاں کا اللہ ہے اتنا سننا تھا کہ اس فیراؤن کی بیٹی نے کہا کہ اس ماجرے کو میں اپنے والد کو جا کر کہتی تو خادمہ نے کہا کوئی بات نہیں آپ جا کر کہ سکتی ہیں فیراؤن کی بیٹی اپنے باپ کے پاس جاتی ہے اور پورا ماجرہ اور پورا واقعہ سناتی ہے اور یہ کہتی ہے یہ خادمہ جو میری خدمت کرتی ہے آپ کے علاوہ کسی دوسرے رب کو مانتی ہے فیراؤن نے اس خادمہ کو طلب کیا بلایا اور اس سے کہا کہ کیا میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے تو اس خادمہ نے کہا کہ ہاں ایک ایسا رب ہے جو تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے کل جہاں کا بھی رب ہے اتنا سننا تھا کہ فیراؤن کو غصہ آیا اور غصے میں اس نے حکم دیا کہ ایک پیتل کی گائے کو لائے جائے اور اس گائے میں پانی کو جمع کر کے گرم کیا جائے اور اس پانی میں اس خادمہ کی اولاد کو ایک ایک کر کے ڈالا جائے چنانچہ اس پیتل کی گائے میں پانی گرم کیا گیا اور اس خادمہ کی ایک اولاد کو اس میں ڈالا گیا صرف اس لیے تاکہ در کے مارے یہ خادمہ ایمان سے پھر جائے اور پھر یہ کہنے لگے کہ سب کا رب فیراؤنی ہے لیکن وہ خادمہ ایمان پر جمع چکی تھی وہ ایمان سے پھرنے والی نہیں تھی اس طریقے سے اس کی جتنی بھی اولاد تھی سب کو اس میں ڈال دیا گیا وہ اپنی آنکھوں سے اس ماجرے کو اس واقعے کو دیکھتی رہے لیکن جب باری اور نمبر شیر خار بچے کا آیا اس بچے کو جب اس میں ڈالا جانے لگا جو ابھی دون پی رہا تھا تو ماں تو ماں ہوتی ہے ماں کو رہا نہیں گیا ایسا لگ رہا تھا کہ ماں اب کچھ غلط قدم اٹھا لے گی تو اس پر اس شیر خار بچے نے ایک جملہ کہا اس جملے کو یاد کرنے کی ضرورت ہے لکھنے اور نقل کرنے کی ضرورت ہے اور اس جملے پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اس شیر خار بچے نے کہا کہ ماں گھبرانے کی ضرورت نہیں یہ دنیاوی عذاب ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں آخرت کی عذاب کے سامنے آخرت کی عذاب کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں اگر دنیا کے اس عذاب میں ہم چلتے ہیں تو آخرت میں ہمارا مقام بلند ہوگا اس خادمہ نے فیراؤن سے یہ بھی کہا تھا کہ میری ایک خواہش اور تمنہ ہے کہ ہم سب کی ہڈیوں کو ایک جگہ جمع کر کے ایک جگہ دفن کر دیا جائے فیراؤن نے خادمہ کی اس بات کو مانا اور سب کی ہڈیوں کو ایک جگہ جمع کر کے دفن کر دیا اور آج انہی ہڈیوں کی خوشبو آپ علیہ السلام محسوس کر رہے ہیں اس واقعے سے ہمیں ایک ہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں ایمان پر جمع رہنا چاہیے اگر ایمان سے کوئی ہٹانا چاہے تو ہٹنا نہیں چاہیے جان تو چلی جائے لیکن ایمان سے ہمیں فسلنا نہیں چاہیے کہ اس قدر ایمان افروز واقعہ ہے جس کو اگر آپ بار بار سنیں گے تو آپ کو بار بار مزہ آئے گا اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا دعا کریں کہ اللہ دبارک و تعالی ہم سب کو ایمان پر جمع کر ایمان کی محنت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَالَ ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الہرک میڈیا کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بار آپ تک پہنچ سکے